بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال کی پنجیری چلیں جی اب ہم شروع کرتے ہیں گھر کا بنا ہوا تقریباً آدھا کلو دیسی گھی کڑاہی میں ڈال کر ہم اسے میلٹ کر لیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے پیسی ہوئی چنے کی دال اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور فلیم اس وقت کم ہی ہونی چاہیے میں نے فلیم کم رکھی ہے چنے کی دال کی گھی میں اچھی طرح بھنائی اس وقت ہی ممکن ہے جب ہم فلیم لو ٹو میڈیم رکھ کے سوٹے کریں گے تیز فلیم رکھنے کی صورت میں دال جلنے لگتی ہے براؤن تو نظر آئے گی مگر ذائقہ کچھا رہے گا میں تقریباً بیس میٹ تک دال کی بھنائی کروں گی چمچ مسلسل چلانا ہے چلیں جی ساتھ ہی ہم کر لیتے ہیں آج کی اچھی بات کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے ان کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں ہارنے کا ڈر نہیں ہوتا ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں ہمارے اندر ہارنے کا ڈر پیدا کیا جاتا ہے بس ہم نے اس ڈر پر کابو پانا ہے انشاءاللہ انسان کی جیت تب ہی ممکن ہے جب ان پتھروں سے ہی اپنی بنیادیں قائم کر لی جائیں جو ہماری طرف اچھا لے جاتے ہیں بہادر ہو گیا ہوں میں زمانے زخم کھا کھا کر بہادر ہو گیا ہوں میں زمانے زخم کھا کھا کر میری ہر ہار نے مجھ کو سکھایا جیت لازم ہے چلیں جی اب ڈال میں ببل بننے کے ساتھ اس کا وزن بلکل کم ہو چکا ہے اور خوشبو بھی بتا رہی ہے کہ اس کی بھنائی اچھی طرح ہو چکی ہے آپ چاہیں تو اس وقت چینی ایڈ کر سکتے ہیں میں فلیم آف کر کے اسے نارمل تمپریچر پر آنے دوں گی اب ہم اس میں گرینڈ کیا ہوا ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے اور چینی میں اب ڈالوں گے میرے بیٹے اس طرح ہی پسند کرتے ہیں آپ اپنے پسند کے حساب سے پہلے بھی ڈال سکتے ہیں اب ہماری چنے کی ڈال کی پنجیری تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے ساتھ رہیں بہت سی ہیلتی اور ڈلیشیز ریسپیز دیکھنے کے لیے اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں ایک ریسپی اور اچھی گپ شپ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی